حسن صاحب آرمی چیف نے جڑھا والا واقعے کی مضمت کرتے ہو کہا ہے کہ جڑھا والا کا واقعہ نہ قابل برداشت ہے مرتقب افراد کو کٹہرے میں لائے جائے گا آپ اس افسوسناک واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے میں نے کیا کہنا ہے باعث شرمندگی ہے باعث ندامت ہے باعث زلت ہے باعث بدنامی ہے بہت زیادہ ان حالات میں جب قرآن پاک کے بارے میں ہم محتجاج کر رہے ہیں ان دنوں میں ان حالات میں اور کسی بھی حالات میں یاد رکھنا یہ حرکت وہ آدمی کر سکتا ہے اس طرح کی کوئی بھی حرکت بھلے ہندوستان میں مسجدیں جلائے جائیں یا یہاں گرجہ گھر جلائے جائیں یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر ان کی لاش پڑی ہو وہ اندر سے مر چکے ہوں اور جو سچی بات ہے جو جڑا والا میں ہوا ہے یہ پہلی بار تو نہیں ہوا اچھا ایک اس طرح کے شرمناک واقعے اور دوسرے اس طرح کے ظلت آمیز واقعے کے درمیان نہ ہونے کے برابر گیپ ہوتا ہے اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے کہ ہم پچھلے کے بھی پرسے دے رہے ہوتے ہیں تو جنونیوں کا پاگلوں کا پتہ نہیں بدماشوں کا نیم پاگل لوگوں کا کھجوں میں کوئر بارداد کر دیتا ہے اچھا میرے نزدیک اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس بات پہ بہت سے لوگوں نے دو خبصوص تاثف کا اظہار کیا ہے لیکن ایک آدمی اس ملک میں ایسا نہیں ایک جس نے نشاندہی کی ہو کہ ہمارے اجتماعی رویوں میں اتنا اشتعال اتنا غصہ اتنی درندگی اور اتنا غیر انسانی پن کیوں ہے اصل سوال یہ ہے حادثہ تو اپنی جگہ پہ سانحہ اپنی جگہ پہ ہے اس پہ کوئی بات کریں کوئی ڈیبیٹ ہو اس ملک میں بڑے بڑے علاموں کی فیکٹرییاں لگی ہوئی ہیں علماء کی کمی نہیں ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو دیکھو میں تھوڑا سا اس میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم اتنے گئے گزرے اتنے برے جانور لوگ نہیں ہیں جانوروں کو انسان اور انسانوں کو جانور بنا دیا جاتا ہے پچھلے دنوں میں ایک گوریلے کی تصویر دیکھ رہا تھا وہ سٹراؤ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کوئی بیر پی رہا ہے کیا پی رہا ہے ساتھ پتہ سینڈویچ کھا رہا ہے اچھا یہ نتیجہ ہے سفکیشن گھٹن فرسٹریشن ناؤمیدی ہوپلسنس انسرٹنٹی جسے کہتے ہیں بے یقینی پن لاوارس ہونے کا احساس ایک فیملی جس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں وہ ماں سے بھی محروم ہو جائے باپ سے بھی ان کی جو قیفیت ہوگی وہ قوم کی ہے یہ لاوارس ہمارا کوئی پرسان حال یہ فیلنگ اچھا دوسری طرف یہ ریالیٹی ہے کہ غربت جہالت کو اور جہالت غربت کو جنم دیتی ہے ہوتا کہا ان کی سنو بالنگ ہوتی ہے مزید غربت مزید جہالت مزید جہالت مزید غربت اچھا اس کے نتیجے میں آدمی انسان بن نہیں سکتا محضب اور غیر محضب میں فرق یہ ہے کہ غیر محضب آدمی تو ہوتا ہے انسان نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے سب من یہ میرا بڑا فیوریٹ میں دو ٹرمز استعمال کرتا ہوں اکثر سب من انسان ہونے سے چند قدم نیچے جانور ہونے سے دو قدم اوپر سب من یا منمل تھوڑا سا من تھوڑا سا اینمل یہ جب یہ سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر ایک انتہائی وحشیانہ پن میں نچڑی ہوئی لتڑی ہوئی جذباتیت جنم لیتی ہے ایک اور فیکٹر غصے اور چیزوں پہ ہوتے ہیں نکلتے کہیں اور ہیں پچھلے دنوں یہ بات قابل یقین ہے لیکن یہ ہوئی ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بچی نے دو تین دن لگاتار اوپر نیچے باپ سے سکول فی مانگی باپ نے اس کو قتل کر لیا باپ میں سمجھ آئی میں نے کیا کیا پھر وہ فرار ہو گیا اب بہت سے کام ہیں جو لوگ کر گزرتے ہیں اور بات میں سمجھ جاتی ہے یہ کیا کیا ہم نے کیوں کیا ہم نے اچھا یہ سلسلے روکنے ہیں تو وہ کٹہرے ملانا یہ سدا دینا یہ بہت ضروری ہے اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہ یاد رکھنا یہ سلسلے روکنے ہیں تو اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو ملک کی وسائل کی تقسیم کو منصفانہ بنانا ہوگا یہ یاد رکھنا ایک طرف بھوک ایک طرف بدحضمی میرا ایک بھتیجہ ہے منصور میرے بہت ہی قریبی پچپن صاحب پرانے دوست امیر افضل غوری ان کا بیٹا ہے ہیز اچارٹڈ اکاونٹنٹ ای ویری سکسیسفل یانگ مین کینیڈا میں ہوتا ہے تو میں نے ایک بار اسے پوچھا میں نے کہا بیٹا کم سے کم لفظوں میں مجھے کینیڈا کی ایکانومی سمجھاؤ جملہ سنو اس نے کہا انکل وہاں نہ کوئی بھوک سے مر سکتا ہے تو نہ کوئی بدحضمی کا شکار ہوگے نہ بہت پیسہ بنا سکتے ہو وہاں تو نہ بھوکا مر سکتے ہو سبحان اللہ یہ تو ہمارے دین کی تعلیمات تھیں اچھا سو یہ انسانی معاشرہ رہ نہیں گیا اور اگر آپ نے اس کو انسانی معاشرہ شکلیں ملتی ہیں انسانوں سے وہ تو کوئی اور کہانی ہو گئی نا یہ اور گورے نے ٹھیک ہی کہا تھا انہوں نے بابو جو بابونز سے نکلا آئے گی یہ بابونز ہیں کوئی انسان اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے آدم ہی کر سکتا ہے انہوں نے کی ہے اور یہ ہوتی ہے وقت پہ وقت سے سیالکورٹ میں جی ہوا تھا وہ بہت ہی بھیانت تھا کسی سری لنکن کو مار دیا سری لنکنز نے میرے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے ویری نائس ڈوسائل ہمبل پولائٹ پڑے لکھے ان کے رکشاڈ ڈرائیورز بھی جو ہوتے ہیں نا ہمارے گراجوائٹ سے زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں چلو رونا ہے بھئے اس کا حل نہیں ہے لیکن حسن صاحب ریاست اس کو روکنے کے لیے کوئی دامات نہیں کر سکتی او بھئی میں نے کہا نا شورٹ ٹرم حل ہے نہیں اب اس ملک میں کسی مسئلہ کا ایکانومی ہو یا ہمارے رویے ان میں سے کسی ایک کا بھی اب شورٹ ٹرم حل اچھا لانگ ٹرم پہ ہم جاتے نہیں چونکہ کمزرف لوگ ہیں چاہتے یہ ہیں ادھر ڈالیں ادھر سے نکالیں یہ ہونا نہیں اب پیچھتر سال تباہ و برباد کر کے بھی انہوں نے نہیں سیکھا کہ ڈنگٹ پاؤ جو کام ہوتے ہیں نا دیکھو ایوب خان جب آئے تو بہت ہی کوئی جونئر کلاسز میں بہت ہی تو اس ثمانے میں ایک بڑا تماشا لگا ریڈیو والوں کو انہوں نے کہا وہ لگاؤ پتہ نہیں جالیاں فلانا اٹم کھانا کدھر گیا سارا ہمارا ہر ڈراما اسی طرح کا باتا ہے لانگ ٹرم سوچنے کے لیے نہ ان کے پاس انٹلیکٹ ہے نہ ڈیپتھ ہے نہ کوئی انڈسٹینڈنگ ہے ڈنگ ٹپاؤ کام ہے دہاڑی وہی پیلی ٹیکسی نیلی ٹیکسی دہاڑی لگا لو دہاڑی پیسوں کی لگتی ہے وہ لگا لو مقبولیت کی لگتی ہے وہ لگا لو مائلج ملتا ہے وہ کر لو ختم تو نہیں ہونا اس طرح یہ چھوٹا موٹا کام ہے نہیں بی بی سگرٹ نوشی نہیں چھوٹتی باقی تو چھوڑو تو یہ 75 سال میں جو آپ نے تخلیق کیا ہے شاہکار وہ اس کو پوری دنیا میں داد مل رہی ہے ہر معاملے میں مل رہی ہے گدہ گر ہاتھ کائے کے لیے یا آگ لگانے کے لیے یا بھیک مانگنے کے لیے یا رازنی کے لیے یہی ہنر رہ گئے ہیں چلیں